بس ہے ایف آئی اے کے حوالے سے پاکستان اسٹریٹی کی پانچ نمبر ہیں اچھا اس نے صرف بیسک چیزیں جیسے کہ پاکستان کے پہلے فورن منسٹر اکثر کو نہیں پتا ہوتا اکثر زفر اللہ خان پہلے چیف جسٹرس کا نام آ جاتا ہے ٹھیک ہے پاکستان کے پہلے ڈیفنس منسٹر تھا وہ لیاغد علی خانی تھے اسلامی اسٹریٹیز جو کہ ٹین ماکس کی ہے یہ فور مسلم اسٹوائنٹس ہی ہیں ٹھیک ہے جی اور گریجویٹ لیول کی ہوتی ہے یہ اور کافی امپورٹن ہے اس میں چیزیں اسلامی اسٹریٹیز میں اب دیکھو بہت ساری چیزیں جیسے کہ اگر آپ دیکھو کہ فاتح بیتن المقدس حضرت عمر فاروق رہیز اللہ تعالیٰ نہا کے علاوہ سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی تھے نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کن کے قوم میں آئے تھے تو نور الدین زنگی کے قوم میں آئے تھے ٹھیک ہے جی قرآن مجید میں کتنی آئے تھے چھہزار چھہزو چھہزو چھہزار ایسے بیسک سے آلات آتے ہیں پھر انگلیش گرامر ہے ٹوینٹی واس کی یہ بڑی ٹیکنکل ہوتی ہے اس میں ایرر ڈیٹیکشنز آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے کہ سبجک کون سا ہے ور کون سا ہے ناؤن کون سا ہے پرو ناؤن کون سا ہے ایڈجیکٹی وغیرہ یہ سب چیز پھر دس نمبر کی جنرل نولیج جس میں کرنڈ افیر سے ریلیٹ چیزیں زیادہ آتی ہیں دس نمبر ایف آئی ایکٹ سے ریلیٹ ہے اور ارتمیٹک ریزننگ مسلم اسٹرن کے لیے پندرہ کیونکہ انہی کی اسلامیت ٹین مارکس کی تھی نون مسلم کے لیے بچے اس مارکس کی ہوگی کیونکہ ظاہر انہی کی اسلامیت نہیں ہے اس میں تھوڑی بیسک پرسنٹیج پروفیٹ این لاؤس اس ٹائپ کے سوالات ہوتے ہیں لاؤچیکل ریزننگ یہ بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے پندرہ پرسنٹ کی اور لاؤچیکل ریزننگ میں ہوتا ہے جیسے کہ بھئی اگر اے بی سے بڑھا ہے بی سے بڑھا ہے تو اے اور سی میں کون بڑھا ہوگا اس طرح کی ریلیشنچپ سائیکل لوگکل اسسسمنٹ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور یہ بھی پندرہ پرسنٹ کا ہے ٹھیک ہے